الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہزین اصطفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج صدق اللہ العظیم میرے بھائیوں دوستو بذرگو محترم دینی ماوار بہنو حج بہت آسان ہے حج کیا ہے؟ بہت آسان ہے حجی جب پہلی مرتبہ آتا ہے تو اس کو بہت ٹینشن ہوتا ہے لیکن اپنے حجیوں میں تو ماشاءاللہ ٹینشن بھی اتنا نہیں دکھ رہا ہے پہلی دفعہ جب حجی آتا ہے تو بہت ٹینشن میں ہوتا ہے کہ حج کیسے کروں گا؟ کیسے حج میں کروں گا؟ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں ہے میں حج کیسے کروں گا؟ لیکن آپ اچھی طرح سمجھ لو کہ حج بہت آسان ہے حج کیا ہے؟ بہت آسان ہے حج میں پانچ دن ہے کتنے دن ہے؟ پانچ دن آٹھ نو دس گیارہ بارہ آٹھ نو دس گیارہ بارہ کتنے دن ہو گئے؟ آٹھ زلحج نو دس گیارہ بارہ یہ پانچ دنوں میں کچھ کام کرنے ہیں ان کام کرنے کو حج بولتے ہیں اچھا پانچ دنوں میں کتنے کام کرنے ہیں؟ پانچ دنوں میں آپ کو کام صرف نو کرنے ہیں کتنے کام کرنے ہیں؟ نو خالی نو کام نو کام کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن میں دو کا بھی ایوریج نہیں پڑا تو پھر مشکل کہاں سے ہوگا؟ آپ تو ایک دن میں دس دس کام کر لیتے ہوئے؟ تو مشکل کہاں سے ہوگا؟ انشاءاللہ مشکل نہیں ایک بات اچھی طرح سمجھ لو حج میں اللہ نے جو طریقے رکھے ہیں بہت آسان رکھے اللہ کو معلوم تھا کہ میرے گھر پر کہاں کہاں سے میرے بندے آئیں گے دردراز سے گاؤں دیہاتوں سے جنہیں کچھ نہیں معلوم ہوگا تو اللہ نے حج کے اندر بولنے کی چیزیں رکھی ہی نہیں کرنے کی چیزیں رکھی ہیں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے بولنے کی چیزیں رکھی ہی نہیں ہیں کرنے کی چیزیں رکھی ہیں سب کرنا آسان ہے بولنا مشکل ہے کرنا آسان ہے آپ کو بولے یہ کھرسی اٹھا کے وہاں رکھ دو تو کوئی بھی رکھ دے گا نا اور آپ کو بولو یہاں بیٹھ کر لبیک سناو سب کو تو جلدی حمد نہیں ہوگی دیہاتی کو آپ بولو کہ یہ دو تین ستر میرے کو سنا دینا تو وہ بولے گا نا میرے بس میں نہیں ہے میں نہیں یاد کر سکتا ہوں میری زبان چلتی نہیں اور اس کو بولو یہاں سے وہاں تو دوڑ ذرا وہ دوڑ کے دکھا دے گا تو اللہ نے بولنے کے کام رکھے ہی نہیں ہے اس میں کوئی جگہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں بولا تو حج نہیں ہوا کتنا بڑا اللہ کا کرم احسان ہے ہماری عورتیں زیادہ تر پریشان اس پر ہوتی ہے ہمارے یہاں دیکھا میں نے بمبئی کے اندر بھی ما شاء اللہ بڑی بڑی بک لے کے بیٹھ گئی اور بہت پریشان عورتیں ٹینشن میں یہ دعا یاد کر رہی ہے وہ یاد کر رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے کئی جگہ پر میں نے دیکھا تو میں ان کو یہ بتا دیتا ہوں تو پورا ذہن ان کا پاری ہو جاتا ہے کہ بھئی اس میں کچھ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ حج کا اصل طریقہ سیکھو کس طریقے سے پانچ دنوں میں ہمیں یہ کام کرنے ہیں آپ خالی اس کے چکر میں اگر پڑ جاؤ گے تو مشکل ہو جائے گا پہلے چکر میں کیا دعا دوسرے چکر میں کیا دعا تیسرے چکر میں چوتھے چکر میں تواف کے چھتے چکر میں ساتھوے چکر میں کوئی چکر میں کوئی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے فق کی بات فکس کہ پہلے چکر میں یہ دعایں نہیں دوسرے چکر میں یہ تیسرے میں نہیں یہ تو علماء نے آسانی کے لئے تقسیم کر دی علماء نے آسانی کے لئے تقسیم کر دی کہ بھئی یہ دعایں پہلے چکر میں کر لو یہ دوسرے میں کر لو یہ تیسرے میں یہ چوتھے میں باقی حدیث سے اس طرح فکس طریقے پر کوئی دعایں نہیں ہیں البتہ خالی ایک دعا ہے رکنے یمانی سے حجرِ اسوت پر جب حاجی آتا ہے تو اس وقت دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیزو یا غفار اور آپ جب یہ دعا پڑھتے ہو تو اللہ نے اس جگہ پر ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کتنے ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ حج تک تمہارا کام صرف اتنا ہی ہے کوئی کام نہیں ہے دوسرا کیا کام ہے یہ میرے حاجی ہے یہ میرے بندے ہیں دردراز ملکوں سے آئے ہیں یہ میرے مہمان ہیں یہ میرے یہاں سے جب گزرتے وقت ربنا آتنا فی الدنیا حسنا پڑھیں گے تو اس وقت ان کی دعاوں پر تمہیں آمین کہنا ہے بس اب سوچو تو صحیح حاجی صاحب کون ہوا ستر ہزار فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے وہاں پر کہ آپ کو صرف ان کی دعاوں پر آمین کہنا ہے بس یہ دعا حدیث سے ثابت ہے اور اتنی جامع دعا ہے اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا کر دے اور آخرت میں بھی اچھائی معاملہ ختم ہو گیا اور کیا چاہیئے تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اور جہنم کے عذاب سے بچا دے وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ تیرے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کر دے یا عزیز و یا غفار اے اقتدار والے اے قدرت والے اے طاقت والے اے بخشنے والے اے مہربان مجھے تنیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کر کوئی جگہ دعا لازم نہیں یا ضروری نہیں اس لئے آپ کو اگر نہیں آتی ہے تو کوئی ٹینشن نہ لو بہت سارے حجی سوچتے ہیں کہ دعائیں بھی نہیں آتی ہیں کیا حج کریں گے ہم کوئی دعا بھی نہیں ہمیں معلوم کوئی کچھ نہیں معلوم عورتیں بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں دعائیں نہیں معلوم کوئی بات نہیں آپ کو نہیں آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اچھا اس کا مطلب یہ نہیں دعائیں کی دعاؤں کا کوئی مطلب نہیں دعائیں ہیں آپ کو دعائیں سکھنی چاہیے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں وہ دعائیں سکھے ہیں ضرور اس لئے کہ دعاؤں میں جان ہے دعاؤں سے حج جاندار بنتا ہے لیکن میں ان کا کنفیوزن دور کر رہا ہوں جو گاؤں دیہات کے ہیں اور جن کو بچاروں کو نہیں آتا ہے زبان پر نہیں چڑھتا ہے تو ان کے لئے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے حج کو اتنا سمپل اور اتنا آسان بنایا پورا دین آسان ہے الدین و یسرون پورا دین آسان ہے یہ واحد دین ہے جس میں ہر شعبے میں ہر جگہ پر آسانی ہے ہر جگہ پر آسانی ہے لہذا پانچ دن ہے حج کے آٹھ نو دس گیارہ بارہ ان پانچ دنوں کے اندر کچھ کام کرنے ہیں اور وہ کام میں نے بتا دیئے نو کام ہیں باقی اور بہت سارے کام ہیں اس میں لیکن وہ سارے کام ان نو کے ساتھ جڑے ہوئے کنیکٹیڈ ہے سب اصل نو کام ہیں تین فرض ہے چھے واجب ہے آپ اچھی طرح دھیان سے سنو گے تو تین فرض بھی آپ کے دماغ میں ایسے بیٹھ جائیں گے کہ آپ انگلی پر گنا ہوگے سب گنایں گے اور چھے واجب بھی آپ اپنی انگلی پر گنا ہوگے انشاءاللہ اس لئے پورا دھیان سے سنو آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہ پانچ دن حج کے ہیں اصل حج کے پانچ دن تو نو سے شروع ہوتے ہیں نو دس گیارہ بارہ تیرہ نو دس گیارہ بارہ تیرہ لیکن تیرہ کچھوں کے عام طور پر حجی کچھ بھی کرتے نہیں ہیں واپس آ جاتے ہیں تیرہ کی رمی اگر کرتا ہے تو وہ تیرہ حج میں شامل ہیں بارہ حج میں شامل نہیں ہیں بارہ کو تو اللہ نے مینہ بھیج دیا ہے یہ مینہ مناسق میں نہیں ہے سنت ہے مینہ میں جانا اگر کوئی نہیں جاتا ہے مینہ میں سیدھا عرفات چلا گیا تو ہو جائے گا اس کا حج تو وہ پانچ دنوں میں کچھ کام کرنے ہیں ٹھیک ہے اب آٹھ تاریخ کے آنے سے پہلے معلم جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا یہاں کہ بھئے آپ کو کتنے بجے مینہ چلنا ہے تو آٹھ تاریخ سے پہلے آپ تیاری کر لیں گے جن حضرات کا حج قیران ہے اور جن کا افراد ہے ان کا احرام پہلے سے بندہ ہوا ہے ان کو تو احرام باندھنا نہیں ہے واپس ان کی لبیگ بھی جاری ہے اور ان کا احرام بھی بندہ ہوا ہے لیکن زیادہ تر حاجی تمتو والے ہیں تو تمتو والے حاجیوں کو اب احرام کی تیاری کرنی ہے ایک زلحج سے دس زلحج تک قیران اور افراد والے حاجی احرام میں ہوتے احرام میں بال کٹنا منا ہے احرام میں ناکن کٹنا منا ہے سب منع ہیں تو اللہ نے مکات سے باہر جتنے لوگ ہیں دنیا جہاں والے ان سب کو کہہ دیا کہ تمہیں میرے ان بندوں کی نقل اتارنی یہ میرے بندے ہیں جو قرآن کا احرام بان کر میرے گھر میں رکے ہوئے ہیں اور جو افراد کا احرام بان کر رکے ہوئے ہیں یہ دس دن تک بال نہیں کٹیں گے ناکن نہیں کٹیں گے احرام میں لہذا دنیا جہاں بھر کے میرے بندوں تمہیں میرے ان بندوں کی نقل اتارنی اللہ نکل اتروا رہا ہے آپ کی یہ قرآن والے بندے ہیں ان کی نکل اتر نہیں کتنا بڑا مقام ہے حاجی کا اللہ اس کی نکل پوری دنیا سے اتروا رہا ہے تو یہ ساری دنیا والوں کے لئے منع ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہو اس کے لئے ایک تاریخ سے دس تاریخ تک جب تک قربانی نہ ہو جاوے بال ناکن وغیرہ نہیں کٹنا ہے لیکن جو حاجی مکہ میں ہیں تمتوں کا احرام باندھا ہے جنہوں نے ان حاجیوں کے لئے منع نہیں ہے کیونکہ ان کو تو احرام باندھنا ہے اور احرام باندھنا ہے تو احرام میں مسنون یہ ہے کہ غسل کریں گے ساب سفائی کریں گے ناکن کٹیں گے چہرہ بنائیں گے یہ سب کر کے پھر ان کو احرام باندھ رہا ہے تو ان کے لئے منع نہیں ہے یہ مسئلہ کئی دفعہ میں نے پوچھا کئی دفعہ میں نے بتایا لیکن پھر بھی حاجی پوچھتے ہی رہتے تو یہ حاجیوں کے لئے منع نہیں ہے ٹھیک ہے تو آٹھ تاریخ کو صبح سرچ نکلنے کے بعد یہاں سے مینہ حاجی سہارے نکلتے ہیں لیکن چونکہ اب رش زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے معلم ساتھ کی رات سے لے جانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ کی رات سے تو ساتھ کی رات کو جب بھی اعلان لگ جاوے اس وقت آپ اپنی پوری تیاری کر لو کیا تیاری کروگے اچھی طرح نہاں دھولو بال صاف کر لو ناکن کٹ لو چہرہ بنا لو سب کمپلیٹ کر کے ایک دم ریڈی ہو جاؤ احرام بان کر اور احرام بان کر جیسے پہلے باندھا تھا ایک چادر لنگی کی طرح ایک چادر اوپر اوڑ لو اور پھر دو رکعت نماز پڑھو ٹوپی پہن کر یا سر پر کپڑا ڈال کر کیونکہ ابھی آپ کا احرام شروع نہیں ہوا میں نے بتایا تھا کہ احرام شروع کب ہوگا نیت اور لبیک کے بعد نیت اور لبیک کہو گے اس کے بعد احرام شروع ہوگا اس سے پہلے احرام شروع نہیں ہوا ابھی احرام شروع نہیں ہوا ہے تو آپ سر ڈھاک کر دو رکعت احرام کی پڑھ لو یہ تو ہوا مردوں کے لئے عورتوں کے لئے عورتیں بھی اسی طرح تیاری کر لیں نہا دو کر بعض مستورات جو ہے پریڈ میں ہوتی ہے کوئی بات نہیں اسی حالت میں بھی غسل کر لیں ان کے لئے غسل اس حال میں بھی مسنون ہے حالکہ حیز کی حالت میں غسل سے کوئی فائدہ نہیں غسل سے پاکی تو ہوگی نہیں لیکن پھر بھی مسنون ہے احرام کی عظمت کے لئے یہ حچکہ احرام ہے اس کی عظمت کے لئے مسنون ہے کہ وہ بھی غسل کریں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے غسل کروایا تھا تو غسل کر کے پھر احرام بان لیں اور اگر پاکی کی حالت میں ہے تو اس حالت میں احرام بان لیں اور احرام باننے کے بعد اگر پریڈ شروع ہوا تو بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا اور ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں ہمارے پاس حج کے بعد بہت سارے دن ہیں تو ہماری جو مستورات مائے بہنے ہیں ان کا اگر حج کے دنوں میں پریڈ شروع ہوتا ہے تو بھی کوئی ٹینشن نہ لیں ان کو وہ دوائی روکنے والی دوائی نہ کھائے بلکل مہینے کو روکنے والی جو دوائی ہوتی ہے وہ بہت بھاری ہوتی ہے اور اس کا سائیڈ ایفیک بہت ہوتا ہے اس لئے وہ دوائی بلکل استعمال نہ کرے وہ دوائی آخری درجے میں استعمال کرنے کی اجازت ہے ڈاکٹروں سے پوچھو بہت نقصان کرتی ہے وہ دوائی اس لئے وہ دوائی استعمال نہ کرے کیونکہ جب بغیر دوائی کھائے ہوئے بھی آپ کے سارے ارکان پورے ہو جاتے ہیں اور شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے دوائی کھانے کی کوئی ٹینشن لینا نہیں ہے ایام کی حالت میں حج کے سارے ارکان ہوں گے آپ مینہ بھی جائیں گے مزدلفہ بھی جائیں گے عرفات بھی جائیں گے واپس مزدلفہ بھی آئیں گے پھر مینہ آئیں گے کنکری بھی ماریں گے شیطان کو قربانی بھی کریں گے سب کام ہوں گے کوئی ٹینشن نہیں کھالی ایام کی حالت میں نماز نہیں پڑنی آپ کو اور تواف نہیں کرنا ہے تواف زیارت اور تواف زیارت کا وقت دس کی صبح سے بارہ کی مغرب تک ہے اگر بارہ کی مغرب تک پاک نہیں ہوئی بہن تو کوئی بات نہیں ہے تیرہ کو چودہ کو پندرہ کو سترہ کو اٹھرہ کو جس دن پاک ہو اس دن وہ پاک ہو کر تواف زیارت کر شریعت نے اتنی بڑی ریائت کی ہے اس کے لیے کہ اس کے لیٹ کرنے سے اس پر دم نہیں باقی کوئی آدمی اگر تواف زیارت کو لیٹ کرے گا تو اس پر دم آئے گا اور تواف زیارت بھی کرنا ہے اور دم بھی آئے گا ٹھیک ہے تو آڑ تاریخ کو آپ اپنا احرام بان لو عورتوں نے بھی بان لیا مردوں نے بھی بان لیا اس کے بعد آپ کو جو ٹائم بھی دیا گیا ہو بارہ بجے کا دس بجے کا گیارہ بجے کا تو آپ اگدم ریڈی ہو کر کھانا بانا کھا کے احرام بان کے اپنا مینہ میں لے جانے والا سامان دیکھ کر کیا سامان لے جاؤ گے مقتصر سے مقتصر سامان لے جاؤ مقتصر سے بہت لمبا چوڑا سامان مت لے جاؤ اتنا لے جاؤ جتنا تم اٹھا سکو اور وہ میں نے لکھا ہے کتاب میں آسان حج میں کہ کیا کیا سامان ضروری ہے اور کیا کیا لے کر جانا ہے اس کو آپ دیکھ لو ایک مرتبہ اور اس کے مطابق مقتصر سامان لے کر جاؤ تاکہ پریشانی نہ ہو اس کے بعد سو جاؤ اگدم ریڈی ہوگی ہاجی کیا کرتے ہیں میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ رات کو جب نکلنا ہوتا ہے تو پوری رات برباد کرتے ہیں باہر بیٹھ کر چورہوں پر بیٹھ کر اور اپنے یہاں پیسیج پر بیٹھ کر پوری رات خراب کرتے ہیں اب بس آتی ہے تو بس آنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بارہ بجے اس نے کہا ہے دو بجے بھی آ سکتی ہے گیارہ بجے کہا ہے ایک بجے بھی آ سکتی ہے کوئی بھروسہ نہیں رہتا ہے بس کا تو آپ آرام سے اپنی جگہ پر سو جاؤ ریڈی ہو کے اور بس جب آوے تو اپنا سامان اٹھا کر سیدھے آ جاؤ بس پھر بس آنے کے بعد سامان کی تیاری میں مت لگو ایک دم ریڈی ہو کر سو جاؤ اور جب بس آئے گی تو فلور وائز لے گی یہاں سے آپ کو فلور وائز لیا جائے گا کہ بھئی تیسرے مالے والے آ جاؤ دوسرے مالے والے ایسا نہیں انداد ان کوئی بھی گز جائے بس میں ایسا نہیں ہوگا اور بس آپ کو لیے بغیر جائے گی نہیں تو آرام کے ساتھ سو جاؤ وقت اپنا برباد مت کرو ٹھیک ہے اب آپ بس میں بیٹھو جب تو بس میں بیٹھنے کے بعد پھر آپ کو نیت کرنی ہے ابھی تو نیت نہیں کی ہے نا ایرام کی ایرام کی نیت ابھی نہیں کی ہے بس میں بیٹھنے کے بعد نیت کرنی ہے نیت کیا کروگے آپ کو نیت یہ کرنی ہے اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما قبول فرما اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما قبول فرما اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما قبول فرما یہ نیت ہو گئی قرآن والے کو نیت کی ضرورت نہیں افراد والے کو نیت کی ضرورت نہیں اس لئے کہ اس کا احرام پہلے سے بندہ ہوا ہے تمتو والے کی یہ نیت ہے لیکن اتنا کہنے سے خالی نیت نہیں ہوگی نیت پوری ہوگی کم نیت کے ساتھ ساتھ لبیق بھی ہونی چاہیے تین مرتبہ زور سے لبیق پڑھو گے نیت کے ساتھ تو اب آپ کی نیت پوری ہوئی نیت کر لی اہلا میں حج کا احرام بانتا ہوں تو آسان فرما قبول فرما اور فوراں لبیق پڑھو لبیق اللہم لبیق اللہم لبیق ان الحمد والنعمت لکا والمل لا شریق لک پڑھو ایک بار زور سے بس اب آپ کہاں پہنچو گے مینہ مینہ میں پہنچو گے مینہ کیا ہے مینہ کا میدان کیا ہے کیوں یہاں آئے ہو وہ سب باتیں انشاءاللہ وہاں بیان ہوگی یہ بیان ہمارے لاش تک چلتے رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک آدم مینہ میں آپ کے ساتھ ہوں تب تک یہ چلتے رہے اب مینہ میں پہنچنے سے پہلے آپ اچھی طرح پہلے سمجھ لو دیکھو یہاں میری طرف نظر کرو یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ مکہ ہے کے کیا ہے میں جہاں بیٹھا ہوں یہ مکہ ہے ادھر مینہ ہے یہاں مینہ ہے ادھر آپ آگے تو یہ مزدلفہ ہے اور اس کے بعد یہاں آگے تو یہ عرفات ہے یہ مکہ ہے یہ مینہ ہے یہ مزدلفہ ہے یہ عرفات ہے یہ لوکیشن ہے سمجھا مکہ مینہ مزدلفہ عرفات ٹھیک ہے مکہ سے مینہ پانچ سے چھے کلومیٹر ہیں کتنے کلومیٹر ہیں پانچ چھے کلومیٹر ہیں مینہ سے عرفات مینہ سے مزدلفہ سات آٹھ کلومیٹر اور مزدلفہ سے عرفات آٹھ نو کلومیٹر اور مینہ سے ڈائریک عرفات تقریباً سولہ سترہ کلومیٹر سمجھ میں آیا اب یہ مکہ ہے مکہ سے حاجی بس میں بیٹھ کر گیا اور جا کر سیدھا مینہ گیا مینہ کے اندر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں کھیمے لگے ہوئے ہیں بہت اچھے کھیمے جس کے اندر ایرکولر بھی ہے ہوا بھی ہے سب کچھ ہے وہاں جا کر آج کا پورا دن رکھنا وہاں مردوں کو عورتوں کو ایک ساتھ کھیمہ دیا جاتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہر سال کہ ہمارے پاس تقریباً تین سو کے قریب حاجی ہے تو ہم خیموں کے اندر ایک خیمے میں مرد حضرات کو کر دیتے ہیں دوسرے خیمے میں عورتیں ہو جاتی ہیں ایک میں مرد دوسرے خیمے میں عورتیں اس طرح سے اور پھر مردوں کے خیمے میں ہمارے ہاں اس مرتبہ تو انشاءاللہ اللہ نے سعادت عطا کی ہم جمعہ بھی پڑھیں گے خیمے میں کیا پڑھیں گے اس سے پہلے ایک دفعہ میں نے جمعہ پڑھایا ہے خیمے میں اس مرتبہ مینہ کا دن جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ خیمے میں پڑھیں گے انشاءاللہ مینہ کے اندر زہر جمعہ اصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر یہ پانچ نمازیں آج آپ کو مینہ میں پڑھنی ہیں آج آپ کو مینہ میں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں آٹھ تاریخ کا دن پورا ہو گیا بولو پورا ہو گیا کوئی ٹینشن آیا آپ لکھ کے رکھو آج صاحب ابھی لکھ کے رکھو بیچ میں مت توڑو آپ ریدم آپ کو جو بات نہیں سمجھ میں آتی اس کو نوٹ کر کے رکھو بعد میں مجھے پوچھو اگر یہ بیچ میں پوچھو گے تو وہ سارا سلسلہ ٹوٹ جائے مینہ میں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں اگر پانچ نہیں ہو سکی تو چار بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم انتظام کے تابعے ہیں انتظام میں اگر مولیم رات کو بس لے کر آ جاتا ہے رات کو نکلنا ہے عرفات تو رات کو بھی جانا پڑے گا اور صبح میں نکلنا ہے تو صبح جانا پڑے گا تو ہم لوگ انتظام کے تابعے ہیں اور کیونکہ اس وقت رس زیادہ ہے اس لئے حاجی حاجیوں کو رات سے لے جانا شروع کر دیتے ہیں تو آٹھ تاریخ کا دن ہمارا مینہ میں گزر گیا یہ سفر ہمارا بس سے ہوگا کس سے ہوگا بس سے یہ پیدل نہیں کرنا ہے ہم کو بس سے ہی کرنا ہے آٹھ تاریخ کو مینہ میں رہ کر نو تاریخ کی صبح سرج نکلنے کے بعد یہاں سے ہم نکلیں گے عرفات کے لئے یہ سفر ہمارا مینہ سے جو عرفات ہے سولہ سترہ کلومیٹر یہ سفر بھی ہمارا بس سے ہوگا کس سے ہوگا بس سے ہوگا سولہ سترہ کلومیٹر ہے بس سے ہوگا اور ہم اپنے خیمے میں جا کر رکیں گے عرفات کے اندر بھی خیمے لگے ہوئے ہیں عرفات میں بھی خیمے لگے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر ہم رکیں گے اور عرفات کا میدان جو ہے آج عرفات کا وقوف یہ سب سے بڑا حج کا فرض ہے یہ حج کا سب سے بڑا فرض ہے اتنا بڑا فرض ہے کہ اگر کسی سے میس ہو گیا زوال سے لے کر صبح صادق تک زوال سے لے کر صبح صادق تک عرفات میں وہ آ ہی نہیں سکا تو اس کا حج گیا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے اس کا کوئی بدل نہیں حج گیا اس کا باقی جتنے کام حج میں ہیں سب کا بدل ہے آپ نے کنکری نہیں ماری کوئی بات نہیں قربانی دے دو آپ نے توار توافی زیارت لیٹ کر دیا بارہ کی مغرب تک نہیں کر سکے کوئی بات نہیں اب کر لو اور دم دے دو سب کاموں میں بدل ہے لیکن کوف عرفہ جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں اس کا کوئی بدل نہیں آج کا دن بہت بڑا دن حدیث شریف میں ہے کہ شیطان پر سب سے زیادہ بھاری دن جو ہے وہ عرفہ کا دن پڑھتا ہے اس کی لائف میں اتنا بھاری دن اس کے اوپر اور کوئی نہیں آتا جو عرفہ کا دن آتا ہے کیوں کہ عرفہ کے دن میں اس کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے وہ بیچارے نے بڑی محنت کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کیا ہے بہت سارے کام کیے ہیں آج اللہ کی طرف سے عام مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے تو اس کی تو ساری محنت بکار ہو گئی ساری محنت تو وہ چکتا چلاتا ہے تو عرفات والے دن میں زوال سے لے کر مغرب تک آج کے دن اللہ کے سامنے مانگنا ہے اللہ نے مانگنے کے لئے کیا کر دیا حاجیوں کو فارق کر دیا تھوڑا سا زہر اثر کی نماز ایک ساتھ کرا دی کہ تم زہر اثر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لو زہر اثر ایک ساتھ پڑھ لی اس کے بعد مغرب کی نماز چھڑوا دی کہ مغرب پڑھنی نہیں بس زہر اثر پڑھ کے فارق ہو گئے اب مغرب تک میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تمہیں جو چاہیے مانگو کیا مانگنا ہے جو مانگنا ہے مانگو اور مانگ کر تھک جاؤ گے مغرب کے وقت میں تو مغرب نہیں پڑھنی ہے اب یہاں سے آپ کو مزدلفہ نکلنا ہے یہ دو نماز ایک ساتھ صرف صرف امام حج کے پیچھے ہو سکتی ہے ہنفی مسلک میں ہنفی مسلک جو ہے ہمارا اس ہنفی مسلک میں دو نماز ایک ساتھ اگر کسی کو پڑھنی ہے تو وہ مسجد نمیرہ میں ہو سکتی ہے اپنے خیموں میں دو نماز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی باقی اماموں کے نزدیک گنجائش ہے لیکن ہنفی مسلک میں گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنے خیموں میں رہیں گے کسی کو وہاں جا کر پڑھنا ہے اگر دو رکعت دو نماز ایک ساتھ تو میں طریقہ بتا داؤ کہ آپ وہاں چلے جاؤ مسجد نمیرہ میں جگہ ملے گی نہیں پہلی بات آپ کو دھوپ میں کھڑا رہنا پڑے گا اور عرب کی دھوپ بہت تپتی ہوئی بہت سخت اور بہت تیز اور پھر وہاں سے آپ نکل کر واپس آنے میں اگر کھیمہ بٹک گئے تو اتنا بڑا رکنا آپ کا ضائع ہو جائے آپ پیچھے والوں کو بھی پریشان کرو گے اور خود بھی پریشان ہو جاؤ گے اور اتنا بڑا حج کا فرض آپ کا ضائع ہو جائے اس لئے اگر جا کر پڑھنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ وہاں جا کر امام کے پیچھے نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ زہر کی نماز میں زہر کی نماز دو رکعت پڑھائے گا کیونکہ امام ریاض سے آتا ہے مسافر ہوتا ہے دو رکعت پڑھا کے سلام پھیر دے گا آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے اس لئے کہ آپ مقیم ہیں آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے تو جیسے وہ سلام پھیر ہے آپ کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعت نماز پڑھ کر جلدی جلدی کچھ پڑے بغیر کھالی قیام اور رکعت سجدہ کر کے جلدی جلدی دو رکعت پوری کر کے سلام پھیر دے تب تک اثر کی نماز کھڑی ہو گئی ہوگی اب اثر کی نماز کے اندر بھی اسی طرح کرو اثر کی نماز کے دو رکعت پر سلام پھیر دے تو اس کے بعد فوراں کھڑے ہو کر اثر کی دو رکعت پوری کرو لیکن ریکویشت حاجیوں سے میری یہ ہے اور ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ اللہ کے لئے جانے کا نام مت لینا سوائے پریشانی کی کچھ نہیں بعض حاجی جذباتی ہوتے ہیں میں نے کہا تھا کہ اس میں زیادہ ڈیڑھ بھی نہیں بننے کا حاجی ڈیڑھ بنتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے زیادہ ہشیار بنتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے پچھلی مرتبہ ہمارے چار حاجی گئے تھے لیکن وہ کیسے حاجی تھے بہت پرانے جو برسوں سے آتے لیکن انہوں نے بھی آ کر توبہ کر لی کہ اب آئندہ نہیں جانے اتنی دھوپ میں کھڑا رہنا پڑا اور اتنی حالت خراب ہو گئی توبہ کر لی تو نئے حاجی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور سارے خیمے ایک جیسے دیکھتے ہیں آپ خیمہ بھی بٹک جاؤ گے اور اتنا بڑا فریضہ آپ کا ختم ہو جائے گا اس لیے آپ کو اپنے خیمے میں ہی ہم نماز پڑھیں گے جمعہ پہلے ہو جائے گا ہمارا اور جمعہ کے بعد اثر کے وقت میں ہم اثر کی نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے اثر کے بعد پھر ہماری ہمارے خیمے میں اجتماعی دعا ہوتی ایک گھنٹے تقریباً اجتماعی دعا ہوتی ہے اثر کی نماز کے بعد اور اس کے بعد پھر افرادی دعا حاجیوں کو موقع ملتا ہے آسمان کی چھت کے نیچے کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو اور اس کے اندر آپ حضب العظم پڑھو مناجات مقبول پڑھو قرآن شریف کی تلاوت کرو اب ظلز ذکر ہے قرآن اسی طرح اس کے معمولات ہیں آسان حج میں چار معمول لکھے ہیں بزرگوں کے وہ چار معمولات پڑھو یہ سارا سب کچھ اس جگہ پر پڑھنے کا ہے حضور نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ہم اللہ سے مانگیں گے آج اللہ تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں کیسے اترتے ہیں کمائے علی کو بھی شانی جیسے اللہ کی شان ہے ہمیں نہیں پتا اور اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں یوباہی بکم الملائکہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے یہ دیکھو میرے بندے تم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ خون ایزی کریں گے یہ قتل و گارتیری کریں گے آج دیکھو کس حال میں آ کر کھڑے ہیں کھلے میدان کے اندر آ کر کھڑے ہیں اور میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں اور مجھ سے کچھ توقع لے کر آئے ہیں کچھ امیدیں لے کر آئے ہیں اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں میرے بندے فرشتے خاموش ہیں کچھ بولتے نہیں اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم گوا رہو تم سب گوا رہو میں نے یہ جتنے میرے بندے ہیں سب کو میں نے معاف کر دیا سب کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ میرے بندے جن جن لوگوں کے لئے استغفار کریں گے جن جن لوگوں کے لئے ان سب کو بھی میں نے مانگ کر دی اتنا عمومی مغفرت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے حضرت سفیان صوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بڑا بدنصیب ہے بڑا محروم ہے وہ آدمی جو عرفہ کے دن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور یوں دل کے اندر شک اور تردد کرے کہ میری دعا پتا نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ بہت بڑا محروم آدمی اتنا بڑا دن اللہ نے دیا ہے آپ کو مانگنے کے آپ کے ملکوں سے فون آ رہے ہیں آپ کو حاجی صاحب عرفات کی دعا میں آ رہے ہیں عرفات کی دعا میں آ رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ آپ بہت اچھی جگہ پر گئے ہو آپ بہت اچھی جگہ پر گئے ہو آپ کے ساتھ ان کو عقیدت ہے اور واقعی میں عقیدت ہے میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن الخطاب آئے حضرت عمر نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں عمرہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں آپ نے فرمایا بہت اچھا بہت اچھا پھر آپ نے فرمایا عمر لا تنسنا بھی دعائک یا اخی اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں مت بھلنا مجھے اپنی دعاؤں میں مت بھلنا کون کہہ رہا ہے سوچو تو صحیح جس کے صدقے میں آسمان مٹھا دو اندر کچھ باہر کچھ یہ دوگلی زندگی ختم کرو ساپ سترے ہو جاؤ ساپ سترے کینہ ہے کپٹ ہے دشمنی ہے عرفہ کا دن آنے سے پہلے اگر کسی سے ان بن ہے توبہ کر لو معافی مانگ لو معافی مانگ لو یاد رکھنا عرفہ کے دن اس کی دعا قبول نہیں ہے وَلَا قَاتِو رَحِيم رشتے ناتے توڑنے والا اللہ کہتے اس کو سائیڈ میں کر دو اس کو سائیڈ میں کر دو وَلَا مُدْمِنُ وَخَمَرِين شراب کا عادی اللہ کہتے اس کو ہٹا دو سائیڈ میں کر دو اس کی دعا نہیں قبل کرو اس کو سائیڈ میں کر دو آقن لِوَالِدَئِ مَا بَاپ کو رُلانے والا مَا بَاپ کا دل دکھانے والا اللہ کہتے سائیڈ میں کر دو اس کو سائیڈ میں کر دو اس کی دعائیں میں نہیں قبول کرو دعائیں مانگو سب سے تعلق بنا لو فون کر لو فون کر لو مافی مانگ لو ماں مجھے ماف کر دے باپ مجھے ماف کر دے بھائی مجھے ماف کر دے میری غلطی ہو گئی جو بھی ہے وہ میں سب کر دوں گا ماف کر دے گا رشتے ناتے بہت بڑی چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے ماں کون ہے ماں باپ ایک نظر محبت کی جب پڑتی ہے ماں باپ کے چہرے پر اللہ کی طرف سے ایک مقبول حج کا سوا اتنا بڑا رتبہ ہے اور اللہ کی قسم دنیا میں ماں باپ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے یاد رہا یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کا بدل نہیں ہے اس کا بدل بھی نہیں ہے باقی جتنی نعمت دنیا میں ہے سب کا بدل ہے وہ نہیں اس کا بدل مل جائے گا ماں باپ ایسی نعمت ہے جو بھلائی نہیں جا سکتا قرآن نے اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا اپنے نام کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا اپنے نام کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا تم جنت کہاں ڈھون رہے ہو عرفات کے میدان میں جنت ڈھوننے آئے ہو ارے تمہاری جنت تو الجنت تحت اقدام الامہات تیری ماں کے پیروں کے نیچے تیری جنت ہے تو جنت کا دروازہ لوگ کر کے آیا ہے عرفات میں تیری جنت کھلے گی کبھی نہیں کھل سکتا کہاں سے کھلے گی رشتے ناتے توڑ کے آیا ہے میں نے دوہزار تیرہ میں ماں باپ کے حقوق جب بیان کی تو ایک نوجوان اندر بیٹھا ہوا تھا بیان ختم ہونے کے بعد سر پٹک کر رونے لگا سر پٹکنے لگا اور شفیق اس کے پاس گیا جا کر پوچھا بھئے کیا ہوا تجھے کیا ہوا وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میرے کو نہیں معلوم تھا کہ ماں کا اتنا بڑا درجہ ہے میں نے بارہ تیرہ سال سے ماں کو چھوڑ رکھا ہے میں اس کو گالیاں لیتا ہوں میں اس کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں کہ ماں اتنی بڑی ہے ماں کا درجہ اتنا بڑا ہے اب وہ مغرب کے بعد فون کرنے لگا ہندوستان میں اور فون کر کے کہہ رہا ہے میری ماں مجھے ماں کر دیں اس کی ماں بھی بیچاری ایک دم دکھیاری تھی اس نے کہا تو میرا نام مت لے تو میرا نام مت لے تو مجھے کیوں فون کر رہا ہے میرا نام مت لے وہ کہہ رہا ہے نہیں ماں مجھے ماف کر دیں ماف کر دیں آج مجھے پتہ چلا کہ تیرا درجہ اتنا بڑا ہے میں نہیں جانتا تھا تجھے اللہ کی قسم ماں نے نہیں مانا نہیں مانا نہیں مانا پھر عشاء بات فون کر رہا ہے پھر دس بجے پھر نو بجے پھر آڑ بجے رات کو دو بجے ماں کی ممتہ پگلی اور اس نے کہا جا بیٹے میں نے تجھے معاف کر دی کون ہے ماں یہ سارے لوگوں کو اللہ سائیڈ میں کروا دیتے ہیں ان کو ایک طرف کر باپی صاحبی کر لو باپی صاحبی کر لو کر کے آتے ہو وہ تو خالی رسمی ہوتی ہے جو کر کے آتے ہو وہ خالی رسمی ہوتی ہے بولا چالا ماں اس سے کچھ نہیں معاف ہوتا ہے بھئی بولا چالا ماں اس سے کچھ نہیں معاف ہوتا ہے یہ تو خالی ایک رسم ہے معافی مانگ لو معافی مانگ حرفات کا میدان ہے اللہ تعالی سماع دنیا پر ہے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو یباہی بکم الملائکہ اللہ فخر کرتا ہے تمہارے اوپر فرشتوں کے سامنے یہ میرے بندے ہیں دیکھو میرے سامنے کھڑے سب ایک ہی لباس میں ہے سب کی زبان پر سرانہ بھی ایک ہی ہے مغرب تک عرفات میں رہنا ہے مغرب ہو گئی اب مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی عرفات میں پڑھے بغیر یہاں سے ہم نکلیں گے مزدلفہ کے لئے مکہ سے مینہ گئے آٹھ تاریخ مینہ میں رہے یہ مینہ ہے نا مینہ میں یہ سفر ہمارا بس سے تھا مینہ سے پھر ہم عرفات میں گئے یہ سفر بھی ہمارا بس سے تھا عرفات میں مغرب کے وقت یہاں سے ہم واپس مزدلفہ میں آئیں گے بیچ میں ہے مزدلفہ تو مزدلفہ میں جو آئیں گے یہ سفر زیادہ بہتر اور اچھا تو پیدل ہے اگر پیدل آ سکتے ہیں آپ مستورات جوان ہے آ سکتی ہے تو پیدل سب سے اچھا ہے یہ سفر پیدل سب سے اچھا ہے دو ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں اور راستے میں ہر جگہ پر ہمام بنے ہوئے ہیں ہر جگہ پر سہولتیں ہیں ساری آرام سے بیٹھتے بیٹھتے بھی آپ آ سکتے ہیں اور سب سے زیادہ آسان تو پیدل ہے کوئی معذور ہے بڑا ہے نہیں چل سکتا ضعیف ہے تو ان کے لئے بس کا انتظام ہوتا ہے لیکن بس میں جوانوں کو بیٹھنے نہیں ملتا ہے جوانوں کو کھڑے کھڑے بھی آنا پڑ سکتا ہے اور اگر زیادہ بھیڑ ہو گئی رش ہو گیا تو بس میں بس رک بھی جاتی ہے دو دو تین تین چار چار گھنٹے تک ترافیک میں بس فس جاتی ہے اس وقت آدمی توبہ کرتا ہے کہ میں پیدل گیا ہوتا تو اچھا تھا تو یہ سفر پیدل سب سے اچھا ہے مزدلیفہ میں آ جاؤ رات مزدلیفہ میں گزارنی ہے رات کیا کرنی ہے مزدلیفہ میں گزارنی ہے مزدلیفہ کے اندر رات گزارنی ہے یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے بہت بڑی رات ہے آقا نے اس رات میں کیا کیا تھا آپ پوری رات سو گئے تھے پوری رات سو گئے عبادت نہیں کیا آپ نے تحجد بھی نہیں پڑھا امت کی خاطر تحجد بھی نہیں پڑھا کہ میری امت پریشان ہو جائے گی ایک لاکھ کا مجموعہ تھا سوالاکھ تھا سب بکھرا ہوا ہے تو آپ نے تحجد بھی نہیں پڑھا تو یہاں وہاں جا کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر مغریب اشاہ ایک ساتھ پڑھ لو مغریب اشاہ پڑھنے کے بعد تھوڑا ناشتہ کر لو ناشتہ ساتھ میں لے لینا اس میں لکھا ہے کہ ناشتہ بھی لینا ہے بسکیٹ ہے فرسان ہے ستر ستر کنکریاں چھن کر دھو کر اس کو صاف کر کے اپنے پاس رکھ لو اور اس کے بعد سو جاؤ صبح اول وقت میں اٹھو فجر کی نماز پڑھو فجر کی نماز کے بعد مسلے پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو اللہ کی تصویح بیان کرو یہ سب قرآن کی تلاوت کرو یہ کرو یہ جو تلاوت اور تصویح اور ذکر ہے اس کا نام ہے وقوف مزدلفہ وقوف مزدلفہ یہ اچھ کا پہلا واجب ہے یہ ہے وقوف مزدلفہ یہ ہمارے نزدیک واجب ہے صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک یہاں مزدلفہ میں رہنا واجب ہے ہمارے نزدیک شوافے کے یہاں واجب نہیں شافی مسلک والے جو ہے وہ رات میں بھی آدھی رات کے بعد جا سکتے ہیں آدھی رات کے بعد اگر مزدلفہ سے آگے نکلنا ہو تو وہ توافے زیارت کے لئے جا سکتے ہیں اور صبح کے بعد توافے زیارت کر لے اور اس کے بعد کنکری مارے کر سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں صبح کے وقت میں رکنا ضروری ہے اب یہ صبح کا جو وقت ہوا یہ کونسا دن آ گیا دس تاریخ آٹھ تاریخ کو ہم مینہ میں تھے آٹھ پورا دن مینہ میں گزرا آٹھ کے بعد پھر ہم آئے نو تاریخ کو عرفات میں نو کا دن مغرب تک عرفات میں رہے مغرب کے بعد سے فجر تک یہاں ہم نے وقت گزارا مزدلیفہ میں اور فجر کے بعد یہ جو دن شروع ہوا فجر کے بعد یہ کونسا دس تاریخ کا کونسا دن ہے دس تاریخ کا مزدلیفہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اول وقت میں اٹھے تو آپ کے چہرے پر ایک دم مسکراہت تھی آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے آپ ہس رہے ہیں حضرت عبو بکر اور حضرت عمر ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقا کی زبان سے جب بھی ہم سنتے ہیں ایک ہی بات آقا کرتے رہتے ہیں زہب تو انا و ابو بکرین جئ تو انا و ابو بکرین اکل تو انا و ابو بکرین میں نے ابو بکر نے کھایا میں ابو بکر آئے میں ابو بکر اور عمر گئے میں ابو بکر اور عمر آئے بس ایک آپ آپ کو اتنی بڑی محبت ہے دونوں سے وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے خاص مشیر تھے اللہ نے صلاح بھی ایسے دیا انا و ابو بکرین و عمر اور قیامت کے دن اللہ اٹھائیں گے بھی ایسے انا و ابو بکرین و عمر میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ازہک اللہ سنت کوئی ہستا ہو تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے ازہک اللہ سنت اللہ آپ کو زندگی پر ہستا رکھے یہ دعا ہے کوئی ہستا ہو تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے ازہک اللہ سنت تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کہا ازہک اللہ سنت یا رسول اللہ اللہ آپ کو ہمیشہ ہستا رکھے میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کا یہ وقت ہسنے کا تو ہے نہیں آج عجیب سی بات دیکھ رہے ہیں کہ صبح اٹھ کے اٹھ کے ہی آپ ہس رہے ہیں حالانکہ یہ وقت آپ کے ہسنے کا نہیں ہے تو آپ نے کہا ابو بکر عمر اوہ اس کو دیکھ کے مجھے ہسی آ رہی ہے وہ شیطان کو میں دیکھ رہا ہوں سامنے کھڑا ہے شیطان وہ اپنے سر پر مٹی مار رہا ہے واویلہ کر رہا ہے سر پٹک رہا ہے اور مٹی مار رہا ہے سر کے اوپر اس کو دیکھ کر مجھے ہسی آ رہی ہے ایسا کیوں کر رہا ہے وہ کہ میں نے چار پانچ گھنٹے تک ارفات میں دعائیں کی تھی اللہ نے میری ساری دعائیں قبول کر دی تھی ایک دعا اللہ نے روک دی تھی کہ میرے محبوب یہ نہیں ہو سکے یہ نہیں ہو سکے باقی سب دے دیا تھا آپ نے کس کے لئے مانگا تھا اپنی بیویوں کے لئے خالی نہیں فاطمہ کے لئے نہیں مانگا تھا آئیشہ کے لئے نہیں مانگا تھا آپ نے جویریہ کے لئے نہیں مانگا تھا حبیبہ کے لئے نہیں مانگا تھا زینب بنت جہش کے لئے نہیں مانگا تھا امہ حبیبہ کے لئے نہیں مانگا تھا جوہریہ کے لئے نہیں مانگا تھا آپ نے زینب کے لئے نہیں رکیہ کے لئے نہیں امہ کلسم کے لئے نہیں آپ نے تو امت کے لئے مانگا تھا میری امت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ آقا میرے گھر میں آئی میرے گھر میں آئی اور میری کسی بات پر آپ کو بہت خوشی ہوئی تو آپ نے دعا دی اللہم افر لے عائشہ ما تقدمت من زنبیہا وما تأخرت وما اصرت وما اعلنت اعلیٰ آئیشہ کے اگلے پچھلے آئیشہ کے ڈھکے چھپے آئیشہ کے چھوٹے بڑے سب گناہ ماف کر حضرت آئیشہ کہہ رہی ہے مارے خوشی کے میرا سر میری گودھ سے لگ گیا آج تو مجھے آقا نے کتنی بڑی دعا دے گی ہے میرا سر میری گودھ سے لگ گیا اور ایک دم خوش ہوں میں آپ نے فرمایا کیا بات ہے آئیشہ اتنی خوش کہا میرے محبوب میرے آقا میرے ماں باب آپ پر قرمان آج آپ نے اتنی بڑی دعا دی ہے اس پر مجھے خوشی نہیں ہونی چاہیے آپ نے فرمایا آئیشہ جو دعا میں نے تجھے آج دی ہے میں ہر فرض نماز کے بعد اپنی امت کو دیتا ہوں کون سے نبی کو بھلا بیشے ہو نبی کے طریقے اچھے نہیں لگتے دشمنوں کے طریقے اچھے لگتے ہیں نبی کے دشمنوں کے طریقے اچھے لگتے ہیں نبی کے طریقے اچھے نہیں لگتے نبی کی بیویوں کے طریقے اچھے نہیں لگتے نبی کی بیٹیوں کے طریقے اچھے نہیں لگتے بازاری ننگی عورتوں کے طریقے اچھے لگتے ہیں اور ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رہے ہو تم بیٹیا ہو فاطمہ کی تم بیٹیا ہو عائشہ کی تم بیٹیا ہو جویریا کی تم بیٹیا ہو خدیجہ کی امہ خدیجہ کی تم کہاں جا رہی ہو کس کے چکر میں پڑی ہو کیا لباس ہے ہمارے کیا ہماری معاشرت ہے کیا ہمارا پہناوا ہے اور کیا ہماری زندگی اور طرز زندگی اللہ سے بدلاؤ مانگو اے اللہ کیا ہو گیا دل میں دل میں کیا ہو گیا حتمات اثر ہی نہیں کر رہی ہے اے اللہ ساری گندگی دلوں کے اندر سے نکال دے اور تیری محبت دل کے اندر ڈال دے آئیڈیل تو یہ ہے نمونہ تو یہ ہے ہمارے لئے آپ نے فرمایا ابو بکر عمر اللہ نے ایک دعا روح گئی کیا دعا تھی آقا نے کہا میں نے یہ کہا تھا اللہ میری امت کے مظلوموں کو بھی معاف کر دے یہاں تک تو حمد تھی میری میری امت کے مظلوموں کو بھی معاف کر دے اور آگے ہمت کم ہو رہی تھی میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے ظالموں کو بھی معاف کر دے اور ظالموں کو تو اپنی طرف سے دے دے ظالموں نے جو حق تلفی کی ہے تو تو اپنی طرف سے مظلوموں کو دے کر خوش کر دے اور ظالموں کو بھی معاف کر دے اللہ نے کہا میرے محبوب یہ نہیں ہو سکتا ظالموں کو تو بغیر سزا دیئے میں نہیں چھوڑوں یہ نہیں ہو سکتا کسی کا حق مارا ہے کسی کی زمین دبائی ہے کسی کا کھایا ہے کسی کا لے کر دیا نہیں ہے یہ ظالم ہے سب انہیں تو میں معاف نہیں کروں آقا کہہ رہے کہ اللہ تو اگر کر دے تو کیا تیرا بگڑے گا تیرا کیا بگڑے گا جن کا کھایا ہے انہوں نے تو ان کو اپنی طرف سے دے کر خوش کر دے اور ان کو معاف کر دے اللہ لکھا نہیں ہوں اور یہاں مزدلفہ میں رات کے وقت میں آ کر میں نے صبح میں جب دعا مانگی ہے تو میرے اللہ نے یوں کہا میرے محبوب وہ عرفات والی جو دعا میں نے روک دی تھی جاؤ میں نے وہ دے دی جاؤ میں نے وہ دے دی جب وہ دعا مجھے مل گئی تو شیطان کو پتا چلا وہ چیخے مارنے لگا سر پر مٹی جاڑنے لگا اور سر پٹکنے لگا اور مجھے ہسی آ رہی ہے اس کے سر پٹکنے لگا اللہ نے یہ دعا بھی سن دی اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا خالی اس کے لئے ہے یاد رکھنا ہے اس کی وجہ سے جریمت بن جانا ہاں کئی لیرنگ آ جاوے کہ چلو مسئلہ نہیں ایسا نہیں ایک آدمی ظالم ہے کسی کا کھا کے بیٹھا ہے کسی کا دبا کے بیٹھا ہے اور اس کو پوری نیت ہے لینے کی پوری نیت ہے اس کے لیکن اس کے پاس بس نہیں ہے انتظام نہیں ہے اس کے پاس ہے نہیں کچھ لیکن وہ پوری نیت مخلص ہے وہ آدمی اور اس کی پوری نیت ہے کہ میں اس کا چکا دوں گا میں اس کا دے دوں گا لیکن موت تک اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بن سکا بچارے کا اور روتے روتے گیا کہ اللہ میں نہیں دے سکا اور واقعی میں اس کے دہنے کے نیت تھی تو امید ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے اور اس کی طرف سے اس کا بدلہ اللہ خود چکا دے سب کے لئے نہیں تو مطلعہ کی صبح ہو گئی یہ دس تاریخ ہو گئی کونسی تاریخ ہو گئی دس کتنے بڑی پانٹ دس تاریخ کو عید کا دن ہے عید کا دن آٹھ تاریخ کو منا میں تھے نو کو عرفات میں تھے مغرب سے رات پوری گزاری مزدلفہ میں اور صبح کی ہم نے مزدلفہ کے اندر تو یہ دس تاریخ کی صبح ہے یعنی عید کا دن عید الازحاب عید کے دن اللہ نے حاجیوں سے عید کی نماز معاف کرے کہ چلو تمہیں عید کی نماز بھی پڑھے یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے میں سوچتا ہوں عید کے دن جب صبح ہوتی ہے یا اللہ آج پوری دنیا عید پڑھ رہی ہوگی حاجی عید نہیں پڑھ رہے حاجی عید نہیں پڑھ رہے اگر آج حاجیوں پر اللہ عید لاغو کرتا تو کتنی پریشانی ہو جاتی کتنی الجن ہو جاتی اگر اللہ یوں کہہ دیتا حرم نہ پڑھنی پڑھے گی حالت خراب ہے لیکن اللہ نے حرم فرما دیا رحم فرما دیا کہ نہیں پڑھنی چاہتا آج کے دن آپ کو چار کام کرنے کتنے کام کرنے آج یہاں سے آپ سورت نکلنے سے پہلے نکلو گے اور یہاں سے نکل کر آوگے مینہ میں کہاں آوگے مینہ میں مینہ آ کر آپ کو چار کام کرنے سب سے پہلا کام کنکری مارنا ہے شیطان کو بڑے شیطان کو کھالی کھالی بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے دوسرا کام قربانی کرنا ہے تیسرا کام حلق کرنا ہے کنکری قربانی حلق یہ تین کاموں میں ترتیب واجب ہے اور چوتھا کام توافی زیارت توافی زیارت میں ترتیب نہیں ہے توافی زیارت تینوں سے پہلے بھی کر سکتے ہو بچ میں بھی کر سکتے ہو بہتر یہ ہے تینوں کے بات کرو ٹھیک ہے تو آج کے دن یہ چار کام ہیں لیکن بہت آسان ہے چاروں کام اگر نہیں کر سکتے تو جتنے کر سکتے اتنے کرو ایک کر سکتے ہو ایک ہی کرو دو کر سکتے ہو دو کرو ایک آدمی بچارہ مجبور تھا رات میں کھالی گیا کنکری مار نے تو آج ایک ہی کام ہوا کوئی بات نہیں قربانی دوسرے دن کر لو کنکری مار لی قربانی دوسرے دن ہو گئی اور باقی کام دوسرے دن کرو تیسرے دن کرو تین دن کا وقت ہے یہ چار کاموں کے لئے تین دن کا وقت ہے تو پہلے دن کنکری مارنا ہے کس کو کنکری مارنا ہے بڑے شیطان کو دیکھو کنکری مارنے کا لوکیشن اچھی طرح سمجھ لو میں جہاں بیٹھا ہوں یہ کیا ہے مینہ بلو کتنی دیر میں مینہ ہوں میں جہاں بیٹھا ہوں یہ مکہ ہے یہاں سے پانچ چھے کلومیٹر ادھر آئے تو مینہ یہاں سے عرفات اور بیچ میں مزدلپا اب مکہ سے ہم نکلیں گے جب تو مکہ سے نکلیں گے ٹرنل سے تو ٹرنل سے نکلتے نکلتے آگے ٹرنل آئے گی اور وہاں سے آپ رائٹ کر لوگے تو رائٹ جب کروگے تو مینہ میں آگیا کہاں آگے ہیں مینہ میں اب جیسے رائٹ کر کے مینہ میں چلے جاؤگے تو سب سے پہلے بڑا جمرہ آئے گا بڑا ستون یہ بڑا شیطان ہے اس کے بعد تھوڑا آگے چلوگے بیچ والا تھوڑا اور آگے چلوگے چھوٹا اور اس کے بعد چلتے ہوئے آپ ایسا آوگے تو یہاں پر مسجد خیف ہے مینہ کی مسجد ہے اور اس کے بعد پھر یہ سب اپنے خیمے یہ خیمے ٹھیک ہے اب خیموں کی طرف سے اگر جاؤگے تو پہلے چھوٹا پھر بیچ والا پھر بڑا اور وہاں سے پھر آپ مکہ آگے اور مکہ سے اگر جاؤگے تو پہلے بڑا پھر بیچ والا پھر چھوٹا سمجھ میں آیا اب آج کے دن آپ کو صرف بڑے کو مارنا ہے تو آپ اپنے خیموں سے ہی جاؤگے نا اب آج کے دن بڑے شیطان کو کنکری مارنے کا ٹائم صبح صادق سے صبح صادق تک صبح صادق سے لے کر یعنی چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہے آج جتنا مجمع مزدلپہ میں تھا وہ سارے کا سارا مجمع جو ہے یہاں پر ہے جمرات پر کنکری مارنے پر تو آپ صبح میں بھی مار سکتے ہو لیکن میں حجیوں کو جو بتاتا ہوں تو تھوڑا پریکٹیکل بھی بتاتا ہوں تجربے کے ساتھ بھی کہ آج اس وقت میں کنکری مارنا بہتر نہیں ہے مناسب نہیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہوگا اور خاص کر کے آپ کے ساتھ اگر عورتیں وغیرہ ہیں تو تو پھر اس وقت جانا ہی نہیں چاہیے آپ سیدھے اپنے خیمے میں آ جاؤ مینہ کے اندر اور مینہ میں اپنے خیمے میں آ کر سو جاؤ کیا کرو تین چار گھنٹہ آرام سے سو جاؤ زہر کی نماز پڑھو زہر کی نماز کے بعد کھانا کھاؤ کھانا کھانے کے بعد آرام سے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر کنکری مارنے کے لیے اپنے سب گروپ جائیں گے کام تو سب گروپ بائیس کرنا ہے نا ہاں تو سب گروپ اپنے جائیں گے اور بہت آسان ہے آپ گھائے مت کرو جلد بازی نہیں کرو گے تو بہت آسان ہے جلد بازی کرو گے تو مشکل پڑ جائے گا اب یہاں سے ہم کنکری مارنے کے لیے نکلیں گے اور ہماری کنکری مارنے کی جو جگہ ہے وہ بہت نزدیک بھی ہے اور چھپرے کے نیچے سے ہی جانا ہے تھوڑا حصہ دھوک والا بھی آتا ہے تو چھتری دے دی آپ کو ماشاء اللہ چھتری اوڑ کے چلے جاؤ آدھا پھونا گھنٹا لگتا ہے بہت لمبا نہیں ہے جا کر بڑے شیطان کو ساتھ کنکری مار دی بسم اللہ اللہ اکبر رغمن لشیطان ورزن بر رحمان رحمان کو ناراض کرنے کے لیے رحمان کو راضی کرنے کے لیے ایک ایسا ہی بول کے واپس دو تین چار پانچ اس طرح ساتھ کنکری مار دو گصے میں آ کر اگر ساتھوں ایک ساتھ مار دی آپ نے تو ایک گینی جائے گی خلی چھے واپس مارنی پڑے گیا اور گصہ تو کرنا ہی نہیں ہے وہاں شیطان بیتان کوئی نہیں ہے شیطان شیطان تو یہاں آئے بھی وہاں نہیں ہے سمجھ میں آیا تو ساتھ کنکری الگ الگ مار دی اس کے بعد پھر آپ آ جاؤ باہر اور اسے یوں ٹن کر کے ابھی انہوں نے پانچ منزلہ بنایا ہے حکومت نے پانچ منزلہ عمارت بنائی ہے جمرال کی اور ماشاءاللہ آنے کے راستے الگ جانے کے راستے الگ تھوڑا سا حاجی کو جسٹنس لمبا ہو جاتا ہے لیکن رش اور ویڈ میں بہت آسانی ہو گئی الحمدلیہ ہر منزلے پر سے لوگ کنکریہ مارتے ہیں آپ جس منزلے پر جانا چاہو نہیں جا سکتے آپ کا خیمہ خیمے کا جو لوکیشن ہے وہاں سے تیسرا منزلہ سمجھو فکس ہے اس طرف سے آنے والے کے لیے چوتھا فکس ہے اس طرف والے کے لیے پانچھوہ فکس ہے ادھر سے آنے والا دوسرے پر ہی جا کے مارے گا ادھر سے آنے والا گراؤن پر ہی جائے گا جو جہاں جائے ویسا نہیں جا سکتا ہے یہ بہت اچھا انہوں نے دماغ چلا ہے اور سب طرف کے ایریے انہوں نے تقسیم کر دی ہے فلور وائز تو بہت آسان ہو گئے کنکری مار کے یوٹن کر کے آپ اپنے خیمے میں واپس آ جاؤ گے اور جب یوٹن کرو اس وقت آپ فون کرو فون نمبر آپ کو دے دیں گے فون کر لو کہ بھائی ہماری قربانی ہماری کنکری ہو گی کنکری ہونے کے بعد یہ ادھرات جو ہے یہ آپ کی قربانی کا انتظام کرائیں گے آپ خیمے میں آ جاؤ گے جب تک آرام سے آپ کی قربانی ایک دو گھنٹے کے بعد آرام سے ہو جائے گی انشاءاللہ دو ڈھائی گھنٹے کے اندر آپ کی قربانی ہو جائے گی قربانی ہو گئی اس کے بعد آپ وہی پر حلق کرو لوں حلق کر کے اپنی بیگ میں کپڑے بھی ہوں گے آپ کے جب سامان لوگے تو اس میں ایک جوڑی کپڑا بھی رکھنا ہے وہ کپڑے لے کر آپ باتھروم میں جاؤ نہا دھولو اچھی طرح سابون سے اور اپنے کپڑے پہن لوں تو کنکری مار لی قربانی کر لی اور حلق کر لیا اور اس کے بعد پھر اپنے کپڑے پہن لو اپنے کپڑے پہن لیے آجی حلال ہو گئے کیا ہو گیا بولو ابھی پورا حلال نہیں ہوا پورا حلال لیونار میں ہونا ہے پورا حلال ابھی نہیں ہوا ابھی توافع زیارت ہمارا باقی ہے توافع زیارت باقی ہے جب تک توافع زیارت نہیں ہوگا تب تک آجی پورا حلال نہیں ہوگا اور توافع زیارت دوسرا فرض ہے حج کا حج کا دوسرا فرض ہے اور یہ اتنا بڑا فرض ہے کہ جب تک توافع زیارت حاجی نہیں کر لے گا اس وقت تک حلال نہیں میاں بھی بھی حلال نہیں توافع زیارت کا وقت کیا ہے دس کی صبح سے بارہ کی مغریب تک اور سیکنڈ وقت ہے اس کا دس کی صبح سے لے کر موت تک موت تک ٹائم ہے اس کا یہ پورا وقت ہے پچھلی مرتبہ ایک مسئلہ آیا کہ ایک حاجی آئیسیو میں چلا گیا انڈیا آئیسیو میں چلا گیا انہوں نے مولانا آئیسیو میں ہے توافع زیارت باقی ہے اس کا اور یہاں ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ اس کو انڈیا بھیل دو کیا کرنے گا ہوش نہیں ہے اس کو میں نے کہا کہ اگر اس کو تھوڑا بھی ہوش ہے اور آپ ویلچیر پہ چار چکر بھی کروا سکتے ہو توافع زیارت کے تو چار چکر کروا لے اس دنیا چار کی بھی پوزیشن میں نہیں تو کری نہیں سکتا ہے ویلچیر پہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو انڈیا انڈیا بھیج دو اور انڈیا جانے کے بعد یہ جب بھی اچھا ہوگا اس کے بعد بغیر احرام کے یہاں آ کر توافع زیارت کھالی کرے گا کھالی توافع زیارت کرے گا اور بغیر احرام کے آئے گا اور جب آئے گا اس وقت تک چاہے ایک سال میں آئے دو سال میں آئے جب تک وہ میاں بھی بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام رہے اتنا بڑا فرض ہے یہ بھی توافع زیارت تو توافع زیارت ابھی باقی ہے ہمارا ٹھیک ہے توافع زیارت سے پہلے نیا بیوی حلال نہیں ہوتے اب یہاں کچھ لوگ گلتی کرتے ہیں نوجوان کیا کہ بھئی کنکری مار لی قربانی کر لی حلق کر لیا تو سابون سے نہ لیا خوشبو بھی لگا رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں ہو گیا حلال اگر اس نے ایسی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی تو اس کے اوپر اختلاف علماء میں بعض علماء نے بڑی قربانی لکھی کہ اس کے اوپر بڑی قربانی آئی کیا آئے گی بڑا دم اور بڑا دم ایسا ہوتا ہے جو دم نکال دیتا ہے پچاس ساڑ ہزار کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ گلتی مت کرنا توافع زیارت کے بعد پھر آپ پوری طرح سے حلال ہو جائیں ٹھیک ہے تو آج کے دن یہ تینوں کام ہو گئے اس کے بعد خیمے میں آرام کر آج کچھ نہیں کرنا ہے آرام کر مغرب پڑھو عشاء پڑھو اور اس کے بعد پھر دوسرا دن ہوا گیارہ تاریخ گیارہ تاریخ کو پیچھے کا کوئی کام باقی ہے تو وہ دیکھ لو اور نہیں باقی ہے تو کوئی بات نہیں آج گیارہ تاریخ کا کام خالی ایک ہی ہے تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے اپنے خیموں سے چلو گے تو پہلے بڑا شیطان آئے گا پہلے بولو بھائی چھوٹا آئے گا اپنے خیموں سے چلو گے تو پہلے چھوٹا آئے گا پھر بیچ والا پھر بڑا تو خیمے سے چلو گے تو پہلے چھوٹے کو کنکری مارو ساتھ بسم اللہ اللہ الرغمان لشیطان وارزن لرحمان نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں شیطان کو ناراض کرنے کے لئے رحمان کو راضی کرنے گا ایسا بول کے سات مرتبہ مارو سات مرتبہ مار کے تھوڑی دیر مجمع سے ہٹ کر کعبہ کی طرف مو کر کے دعا کرو اس کے بعد پھر آگے بڑھو یہ دعا قبول ہونے کی جگہ ہے اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھو بیچ والے کو سات کنکری مارو اور سات کنکری مار کر تھوڑا سائیڈ میں ہٹ کر دعا کرو یہ بھی دعا کی قبول ہونے کی جگہ ہے اس کے بعد بڑے شیطان کو مارو اور یہاں دعا نہیں کرنی اب کہاں دعا کرنی کہاں نہیں کرنی جس کنکری کے بعد واپس کنکری ہے تو وہاں دعا کرنی چھوٹے کے بعد ہے کنکری تو یہاں دعا کرو بیچ والے کے بعد بھی ہے یہاں بھی دعا کرو اور بڑے والے کو مارنے کے بعد کنکری نہیں ہے تو وہاں دعا نہیں کر لی کنکری مار لیا آپ نے اب یاد رکھو اچھی طرح پریکٹیکل میں بتا رہا ہوں بیچ والے کو بڑے کو تینوں کو کنکری مار لی اس کے بعد آپ سیدھے آگے نکل لی کیا کرو سیدھے آگے نکل لی آگے نکل کر ایک اچھی خاصی مسافت چلو گے آپ تو چلنے کے بعد آپ کی لیفٹ میں ایک بغدہ آئے گا ایک ترنل آئے گا اس ترنل سے اگر آپ مڑ گئے تو اس ترنل سے مڑ کر آپ سیدھے یہاں آ جاؤ گے مکہ میں کہاں ہوگے مینہ تھا نئے آپ کنکری مار کر بڑے شیطان کو مار کر وہاں سے آگے چلو اور آپ اس ترنل سے مڑ جاؤ گے تو پیدل چل کر آپ سیدھے حرم میں آ جاؤ گے اگر پیدل چلنا ہے تو مڑو اور آپ کو اگر پیدل نہیں چلنا ہے پیدل نہیں چلنا ہے تو مڑو مت آپ سیدھے چلو اور سیدھے چلو گے تو ایک اچھی خاصی مسافت چلنا ہے تھوڑی اور آگے ایک سرکل جیسا آئے گا وہاں پر آپ کو گاڑیاں بسے وغیرہ سب مل جائے گی چھوٹی گاڑیاں کار ٹیکسی یہ سب ملے گی تو دو پانچ دو پانچ آرز کا گروب ہے تو آپ وہاں سے ٹیکسی پکڑ لو اور اس کو بولو بھائے حرم میں چھوڑ دے وہاں آپ کو حرم میں چھوڑ دے گا بات سمجھیں پہلے دن آپ کب نکلے تھے کنکری مارنے کے لئے زہر کے بعد آرام سے اثر تک پہنچے دیں دوسرے دن اور تیسرے دن کنکری کا وقت تا زوال سے شروع ہوتا ہے زہر سے زہر کی ازان کے بعد سے شروع ہوتا ہے تو آج دوسرے دن زہر بات مت نکلو بلکہ زہر بات رشت زیادہ ہوگا ابھی شروع ہی ہوا ہے ٹائپ تو زہر بات کی بجائے اثر بات نکلو آج اثر کے بعد نکلو آرام سے اور مغرب تک پہنچو اور مغرب سے پہلے یا تو کنکری مار کے فارغ ہو جاؤ اور وہی پر نماز پڑھ لو مغرب اور وہاں سے پھر آگے نکل جاؤ اور پیدل آنا ہے تو ٹرنلز میں گز جاؤ اور پیدل نہیں آنا ہے تو سیدھے چلے جاؤ اور وہاں سے ٹیکسی یا کار وغیرہ پکڑ کے سیدھے حرم میں آ جاؤ اور حرم میں آ کر توافع زیارت کر دیں توافع زیارت ایسا ہی ہے جیسے آپ نے عمرے میں کیا تھا سات چکر تواف اور تواف میں چونکہ اپنے کپڑے ہیں اس لئے یہاں استعبا کا سوال نہیں ہوگا البتہ رمل ہوگا کیونکہ اس کے بعد صحیح ہے تو رمل پہلے تین چکر میں آکڑ کر چلنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح ہے یہ آپ کا توافع زیارت ہو گیا ہو سکتا ہے عشاء تک ہو جاؤے یا ہو سکتا ہے نو ساڑھے نو بجے تک دس بجے تک کوئی بات نہیں جب تک بھی ہو اس کے بعد وہیں حرم کے اندر باہر کھانا وانا کھالو بھوگ لگی ہو تو کھانا کھالو وہاں پر کھانا کھا کے پھر وہاں سے ٹیکسی پکڑ کے واپس آ جاؤ جمرات پر اور جمرات پر آ کر اپنا لوکیشن دیکھ لو اور اپنا جو راستہ ہے اسی راستے سے سیدھے اپنے خیمے میں آ جاؤ اپنے خیمے میں آ کر سو جاؤ چاہے رات کو دو بجے آؤ ایک بجے آؤ تین بجے آؤ چار بجے آؤ جب بھی ٹھیک ہے یہ ہو گئی دس گیارہ تاریخ اب آ کر سو جاؤ رات کو بھی سو صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر سو جاؤ زہر پڑھ کے پھر سو جاؤ اثر پڑھ کے پھر سو جاؤ چاہے تو آرام سے مغرب بات نکلو اور اپنا چھوٹا موٹا سامان جو ہے وہ لے کے نکلو باقی سامان رکھ دو ایک سائیڈ میں ٹور والے بچارے لے کے آ جاتے ہیں وہ سارا سامان اس میں گاڑی میں بھر کے لے کر آ جاتے ہیں اپنا چھوٹا سا سامان جو مقتصر ہے وہ لے لو اور لے کر مغرب کے بعد آرام سے نکل جاؤ پہلے چھوٹے کو پھر بیچ والے کو پھر بڑے کو اور اس طرح مارتے ہوئے سیدھے آگے نکل جاؤ اور آگے نکل کر سرکل پر جا کر وہاں سے ٹیکسی پکڑ لو اور ٹیکسی پکڑ کر اپنی ہوتل میں آ جاؤ ٹیکسی پکڑ کر یہ اپنی ہوتل میں آ جاؤ اپنی ہوتل میں آ جاؤ سمجھ میں آیا اچھا آج جی یہاں بہت اگر آپ کو ایسا نہیں آنا ہے اپنی ہوتل میں سرکاری آنا ہے سمجھتے ہیں سرکاری ہاں نوپولوس ہاں جی ہاں بہت بہت چندی ماری کرتا ہے بہت چندی ماری کرتا ہے نوپولوس میں آنا ہے تو آپ نوپولوس میں بھی آ سکتے ہو آپ وہاں سے سیدھے آ جاؤ اپنے خیمے میں دو دھائی کلومیٹر تین کلومیٹر کا یہ پورا ہوتل میں رکو وہاں سے مغرب باد عشاء باد جب بھی بس آئے گی تو وہ بس میں آپ کو بٹھا دیں گے اور وہ بس آپ کو یہاں لا کے چھوڑے گی جیسے یہ بس آتی ہے اور کسی کو جلدی آنا ہے اپنی گاڑی سے آنا ہے تو وہ اپنی گاڑی سے بھی آ سکتے ہیں یہ جب آپ نے بارہ تاریک کو کام کر لیا بارہ کو صبح صادق سے پہلے پہلے مینہ چھوڑنا ہے اگر مینہ میں صبح صادق ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ مینہ نہیں چھوڑ سکتے تیرہ کو بھی کنکری مارنا ضروری ہو جائے ٹھیک ہے اب آپ جب اپنی ہوتل میں آ گئے آپ کا حج اللہ نے پورا کر دیا سارے حج کے کام پورے ہو گئے کھلی ایک کام بچ گیا اور وہ ہے توافِ ودا الویدائی تواف یہ آپ کب کرو گے جب مکہ سے نکلو گے تو اس وقت آپ کو الویدائی تواف کرنا ہے مکہ سے جب نکلو گے تو الویدائی تواف کرنا ہے عورتوں کے لئے بھی مردوں کے لئے بھی عورتیں اگر اس زمانے میں مہواری میں ہیں تو کوئی حرج نہیں انہوں نے جو نفلی تواف کیے ہیں وہ لاشٹ والا نفلی تواف توافِ ودا ہو جائے گا مردوں کے لئے بھی اس طرح سے لاشٹ والا تواف توافِ ودا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے حج کے سارے ارکان اللہ نے پورے کر دیئے اب دیکھو میں آپ کو بتاؤ نو کام آپ نے کون کون سے کیے اور یہ نو کام آپ کو یہ پورا جو میں نے نقشہ بتایا اس نقشے میں میں بتاتا ہوں فرض تین ہے کتنے ہیں سب سے پہلے احرام بغیر احرام کے تو حج ہوتا ہی نہیں سب سے پہلا احرام احرام کے بعد دوسرا عرفات عرفات کا عقوب یہ دوسرا اور تیسرا توافِ زیارت توافِ زیارت کی صحیح نہیں صحیح واجب ہے توافِ زیارت فرض ہے تین فرض ہو گئے سب سے پہلا احرام نمبر دو عقوبِ عرفات نمبر تین یاد ہو گئے آپ کو کسی کو کھڑا کروں اس لئے کہ میں استاذ ہوں تیچر ہوں پڑھاتا ہوں تو میری عادت ہے کھڑا کر نہیں کرو کسی کو یاد ہے احرام بغیر احرام اور توافِ زیارت یہ تین تو ہو گئے فرض برابر اب واجب بھی دیکھ لو آپ عرفات سے نکلے تھے مغرب کے وقت مزدلپا میں کب آئے رات کو آئے رات یہاں گزاری صبح فجر کے بعد آپ نے وقوفِ مزدلپا کیا یہ پہلا واجب مزدلپا میں وقوف کیا یہ پہلا واجب ایک مزدلپا سے مینہ آئے مینہ آ کر آپ نے پہلے کہا کیا کنکری ماری یہ دوسرا واجب کنکری کے بعد خربانی یہ تیسرا واجب خربانی کے بعد حلق یہ چوتھا واجب حلق کے بعد آپ دوسرے دن توافِ زیارت کے لئے آئے تو توافِ زیارت کی جو صحیح ہے یہ پانچوہ واجب توافِ زیارت کی صحیح پانچوہ واجب اور لاشت واجب چھتا کونسا الودائی تواف یہ جب آپ مکہ چھوڑو گے تب کرنا ہے تو تین فرض ہو گئے یاد ہو گئے تین فرض احرام وقوفِ عرفہ اور توافِ زیارت یہ تین فرض ہو گئے اور چھے واجب بھی لائن سے ہو گئے آپ ذہن میں رکھو یہ نقشہ مزدلپا میں صبح کو ہم نے اٹھ کر اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی وقوف کیا یہ مزدلپا کا وقوف یہ پہلا واجب اس کے بعد کنکری ماری دوسرا واجب اس کے بعد قربانی کی تیسرا واجب اس کے بعد خلق کیا چوتھا واجب اور اس کے بعد توافِ زیارت کی صحیح کی ہے پانچوہ واجب اور اس کے بعد جب مکہ چھوڑیں گے تو الودائی تواف کریں گے یہ چھتا واجب سب کو یاد ہو گیا اجدم بس اتنا آسان ہے ہے مشکل نہیں ہے اب اللہ کے واسطے دو دن ابھی اور بچے ہیں تو اس میں بھی پورا حاضر رہو اب یہی بات جو ہے وہ تھوڑی ریپیٹ بھی کرتا رہوں گا تاکہ برابر ذہن میں بیٹھ جائے اور ایک ایک چیز ہمارے سامنے اچھی آ جائے میں چاہتا ہوں کہ ہر حاجی کا حج اللہ صحیح کر دے اور آسان ہو جائے اور صحیح طریقے پر ہمارے سارے ارکان ادا ہو جائے بیٹھو کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین